ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آج اگر پاکستان مسلم لیگ جون اس کی قیادت و نواز شریف ہے مستحکم نظر آ رہے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ آج کی ڈیولیپنٹ نے ان کو ایک نئی قوت دی ہے تو اس کا ایک بڑا قصور خود حضب اختلاف کا بھی ہے کیونکہ حضب اختلاف نے آج کے لیے بھی اور اب سے پہلے دو ہفتے قبل بھی جب اسی طرح سے پرائیوٹ میمبر والے دن یہ بل قومی سملی میں پیش کرنا تھا جہاں پر ووٹنگ ہونی تھی تو حضب اختلاف نے ہمیں بھی اور سب کو یہ یقین دلایا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کہ سب کو سکتے بھی ڈال دے گا یا بہت ہی حیرت زدہ کر دے گا یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ جون کے عراقین کی ایک بہت بڑی تعداد قومی سملی کے اس اجلاس میں نہیں آئے گی آسانی سے حضب اختلاف یہ بالمنظور کرا لے گی اور اس طرح سے یہ قیفیت جو ہے یہ دسک یہ کہ نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ جون کی صدارت کا خاتمے کا باعث بنے گی بلکہ بعض حضب اختلاف والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومتی بسات بھی اُلڈ جائے گی مگر آج ایسا لگا کہ حضب اختلاف کی اسٹریٹیجی کی اس کی حکمت عملی کی بسات اُلڈ گئی اور پوری صورتحال یکسر بدل گئی اور یہ ہر لحاظ سے ایک بڑا سیٹ بیک ہے حضب اختلاف کی تمام سیاسی جباتوں کے لیے خاص طور پر آج کیا یہ جو دوسری بار پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے بہرحال کہ سپریم کورڈہ پاکستان کا جو بھی فیصلہ ہو پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت جناب نواز شریف کے پاس ہی رہنی چاہیے اس کی اکاسی کر رہی تھی آج بڑی پرعظم نظر آئی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور جب یہ ووٹ ہونے کے قریب تھے جب یہ بات آیا تھی کہ آسانی سے پاکستان مسلم لیگ نون اس موف کو ڈیفیٹ کر دے گی تو وہ آیا ہو گئی اس سے پہلے کہ ووٹنگ ہوتی یہ بات بالکل صاحب نے نظر آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پتا ہے کہ وہ یہ مقابلہ آج جیتنے والی ہے اور آسانی سے جیتنے والی ہے اور پھر جو پورے محول کی اکاسی تھی اس کی ترجمانی کرنے کی ذمہ داری جناب خواجہ سعاد رفیق کے ذمہ دی گئی جنہوں نے قومی اسیملی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے دل میں آج کل جو بات ہے جو نواز شریف کی قیادت کے دل میں جو بات ہے اس کی ترجمانی جناب خواجہ سعاد رفیق نے کی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی قیادت کا فیصلہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو اس جماعت کا کارکن کرے گا چند لوگ نہیں کریں گے چند لوگوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے چند لوگوں کو اکیس کروڑ کے ملک کی قسمت کے فیصلوں کا حق نہیں دیں گے ملک آگے نہیں بڑھ رہا ملک کو دائرے میں سفر کروایا جا رہا ہے ہماری جوانی جیلوں میں کٹی اس دن کے لیے نہیں کہ چند لوگ چند لوگ سیاسی جماعتوں پر اپنے فیصلے مسلط کریں کوئی کون ہوتا ہے ہمیں یہ سبق پڑھانے والا کہ یہ قوم کا لیڈر ہوگا وہ قوم کا لیڈر نہیں ہوگا کبھی ایک مائنس کبھی دوسرا مائنس کبھی تیسرا مائنس ہم نہیں چاہتے کہ پولٹکس میں سے کوئی مائنس ہو کیونکہ جب کوئی ایک بڑا لیڈر سیاست سے مائنس کیا جاتا ہے پھر جمہوریت مائنس ہوتی ہے پھر یہ ایوان مائنس ہوتا ہے پھر جمہوریت اور آئین کمپرومائز ہوتا ہے وقت کی پکار کو سنیں جبہور کی آواز کو سنیں اور یہ جو مائنس کی کاروائیاں ہیں ان کا یہ پارلیمنٹ بل کر مقابلہ کرے وقت میں سے کل قبل حبار ساتھ جناب شیخ رشید احمد تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں ہم اپنی قوت کو وزید آگے بڑھائیں گے اور ایک بار پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں کل اسی معاملے کے حوالے سے کہ جناب نواز شریف پاکستان مسلم دیگ دون کی صدارت نہ کر سکے ریٹ پیٹیشنز فائل کی ہے حضب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر الہدہ الہدہ یہ درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ پہ ہیں اور کل ان کو ایک ساتھ شیف جسٹس پاکستان نے سننے کا فیصلہ کی ہے اپنے چیمبر میں اور تمام پیٹیشنز کو طلب کیا ہے مگر آج کی اس اہم پیشنف کا ایک آزاد تجزیہ حاصل کرتے ہیں پاکستان کے منتاز سینئر صحافی مصنف تجزیہ کار جناب زہد حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہت بہت شکریہ عزائز صاحب بھی یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ ایک بڑا پچھ کیاوہ تھا حضب اختلاف نے کہ وہ یہ کوئی بڑا سرپرائز دینے والے ہیں دو ہفتے قبل بھی یہ بات تھی لیکن آج آپ نے دیکھا کہ اس کا تو انٹی کلائمکس ہوا تقریباً کیونکہ نہیں آئے دو تین درجن پی ایم ایل این والے حضب اختلاف کے بھی دو درجن لوگ نہیں آئے لیکن بہرحال اس نے نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو خاص طور پر نواز شریف کو ایک نئی جان بخشی ہے نا آج کی ڈیولیپمنٹ نے دیکھیں کامران مجھے تو کوئی اس پہ حیرت نہیں ہوئی تھی یہ کہ جو ہے کہ نواز شریف صاحب کو جتنے ووٹ مل گئے اور میں خیال یہ کہ اپوزیشن کو بھی یہ اندازہ تھا کہ جو ہے وہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے اس بل کو جو ہے منظور کرا سکیں لیکن انہوں نے اپنے تہی جو ہے کوشش کی تھی لیکن میں بنیادی طور پر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ باوجود تمام افواہوں کے باوجود تمام اسپیکلیشنز کے ابھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ جو ہے مسلم لیگ کے عراقین جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے جائیں گے دیکھیں ایک بنیادی طور پر جو عراقین ہیں ان کو ایک لحاظ سے آپشنز بھی نہیں ہیں اس وقت آپشنز کے بعد جب آتی ہے کہ اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور جب ان کے لیے تو بنیادی چیز جو ہے یا اہمیت جو ہے جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز ہوں اور وہ الیکشنز میں کھڑے ہوں اور اس وقت ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی بیت کے لڑے کیونکہ نواز شریف صاحب باوجود اس کے جو ہے ناہل قرار دیے گئے ہیں لیکن وہ سیاست سے ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود تمام تحفظات یقین طور پر مسلم لیگ کے عراقین ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے تحفظات کے اظہار بھی کیا ہے اور میرا خیال ہے ان کے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پبلکلی تو تحفظات کے اظہار نہیں کیا ہے لیکن ان کو بھی کوئی ایک لحاظ سے ان کے بھی جو ہے کچھ شکایتیں موجود ہیں لیکن عزیز صاحب آج یہ تھا کہ کم از کم یہ پتا چلے گا ان خبروں کی تزدیخ یہ تدید ہوگی کہ کوئی ایک بڑا بریک اوے فیکشن بن رہا ہے مسلم لیگ دون میں ایک الہدہ گروپ بننے جا رہا ہے اور وہ اس کی بڑی بڑی قوت ہوگی جس کا کہ اظہار عمران خان بھی کر رہے تھے شیخ رشید بھی کر رہے تھے شاہ محمود تمام اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ اب بس ان کا وقت قریب آ گیا تو آج کی اس ڈیویلیپنٹ نے کم از کب یہ ثابت کیا کہ اب بھی نواز شریف کی خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے مسلم لیگ دون میں دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپشن نہیں ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک فورورڈ بلوگ بننے والا ہے فورورڈ بلوگ بنا کے ایک لوگ یہ کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ایسے جو راکین یقین طور پر موجود ہیں جو کہ مختلف جو ہے پارٹیاں بدلتے رہیں جیسے حالات ہوتے ہیں اس پر جو ہے تبدیلی بھی راتی رہتی ہے لیکن اس وقت جو ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کو اس پسیم کے فورورڈ بلوگ بلانے میں کوئی فائدہ سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے اور میرے خیال یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے یہ بات اٹھائی جا رہی تھی وہ ایک سیکلوجیکل وارفیر کا ایک حصہ تھی اور لیکن ایک اور بات بھی کاملان میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو ووٹ ملے ہیں ایک سو تریسٹر تو اس میں کچھ میرے خیال یہ ہے کہ مسلملی کو یقین طور پر کوئی کنسنس بھی ہوں گے کیونکہ یہ تو ان کو وقت ملا تھا انہوں نے موبیلائز کیا اپنے لوگوں کو جو ہے پارلمنٹ میں لے کے آئے اور ووٹ دلوایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ابھی تک نہیں آئے وہ کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بہت زیادہ تشویش ہے لیکن یقین طور پر ان کے کچھ کنسنس ضرور ہوں گے لیکن اب جو ہے میرے خیال یہ ہے کہ جب اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے اگلے دو یا تین مہینے میں جب نیت کے کیسز کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت ہی دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جو ہے نواز شریف کے ساتھ رائیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیس سے علیہ دا ہو جائیں گے لیکن یہ بات ضرور آنے شروع ہو جائے گی کہ اب قیادت کی تبدیلی شاید ضروری ہو گئی ہے لیکن اگر فیصلے کی عدالتی فیصلے کی بات ہو تو سب سے مضبوط فیصلہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ اٹھائیس جولائی کو پہلے ماہ کیسز کا فیصلہ آیا پھر اسی سے یہ ڈیپ کے مقدمے شروع ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو سب سے بڑا اثر انداز تو ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ اب تک کی صورتحال میں یہ ہے کہ یہ دو بار پارلیمنٹ کا چکر لگایا اسی بل نے اور دونوں بار ایک بار حضب اختلاف کی جانب سے ایک بار حکومتی جانب سے دونوں بار یہ پارلیمنٹ کی قسوٹی پہ پورا اترا اور کوئی اسطح وائبل تھریٹس آپ نے نہیں آیا نہیں وہ بات مرکل صحیح جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس وقت ان کے پاس جو لوگ جو ہیں جن کے تحفظات بھی ہیں مسلم لیگ کے اندر ان کے لئے بھی کوئی اور چارہ نہیں ہے لیکن میں جو بات کر رہا تھا کیسز کی وہ یقنی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ناہل قرار دے دیا وزیراعظم نواز شریف صاحب کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بہت نیاب کے جو کیسز ہیں وہ ان کے لئے بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے لگتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے مسلم لیگر جو ہیں اس بات پہ میں خیال یہ ہے کہ ابھی مطمئن ہے کہ جو ہے اس وقت تا صدارت کر سکتے ہیں اور ایک اور بات بھی ہے کامران کہ جو ہے ایسی باتیں بھی آ رہی تھی کہ جو ہے کہ شہباز شریف صاحب کو صدر بنایا جائے لیکن دونوں طرف جو مسلم لیگر کی یہ چاہتے تھے وہ ان کے لئے وہ دونوں چیز چاہتے ہیں ایک تو ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ووٹ لینا ہوگا الیکشنس میں تو وہ نواز شریف صاحب کے توسط سے ہی ووٹ مل سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ باقعدہ جو ایک ٹیکٹس صورت میں یا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے اس کو جو ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب منتقل ہو جائے لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ نواز شریف صاحب سیاست سے باہر ہوں گے کیونکہ ان کے لیے ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ عزیز حسین ہمارے ساتھ تھے کبر شب دیکھ اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج حضب اقتلاف کے لیے ایک سیٹ بیک کا دن تھا جسے کہ شیف نے وشی صاحب لے ابھی ہمارے پروگرام میں کہا گے گرتے ہیں شہس حوار ہی میدان جنگ میں ایسی ہی ایک شہس حوار حوار ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائز چیئرمن جناب شاہ محمود پریشی ایک چھوٹے سے وقت لے کے بعد موسیقی